اِنَّمَا يَاكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولِهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ الْرُّفُ الْرَحِيمُ گرام یہ قدر خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَاكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے ڈرھتے ہیں صرف علامہ تو آج الحمدللہ سمع الحمدللہ ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو کسی تعارف کی مختاج نہیں اور آپ کے ساتھ مہمانِ خصوصی جناب عزتی و مکرمی و محترمی محمد خان لگاری صاحب آپ بھی موجود ہیں صدار محمد خان لگاری صاحب آپ بھی موجود ہیں اور دیگر اخباب بھی اور سب سے میں اپنی خوش قسمتی یہی سمجھتا ہوں کہ آج مجھے سید پیر سیدی و مرشدی و مولائی پیر سید محفوظ رسل شاہ صاحب مشہدی متعدل اور عالی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ سے کچھ انفارمیشن کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا تو آئیت سب سے پہلے ہم پیر صاحب سے یہ گزارش پیس کرتے ہیں کہ ہم اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو فیض یافتہ جید علماء ہے ان کا آپ کے ساتھ جو محبت ہے آپ کے ان کے ساتھ محبت ہے ان سے ہمیں اگاہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ جو جو جید علماء ہیں آپ کی درسگاہ سے فیض یافتہ ہیں جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو جامعہ ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکھی شریف اس کی بنیاد 1941 میں رکھی گئی اس کے بانیان میں تین نام نمائی ہیں ایک میرے والدہ گرامی کے شیخ پیر سید نور حسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جو حضرت پیان شیر ربانی میع شیر محمد صاحب کے خلیفہ ہے اور جانشین ہے ان کے انہوں نے اس کا حکم دیا میرے والد صاحب کو کہ وہاں یہ ادارہ جامعہ محمدیہ کے نام سے قائم کرے اور ان کی شخصیت سے میں سمجھتا ہوں میں بھی اور ہمارا پورا ادارہ انہی سے منصوب ہے اور اسی طرح حضرت محدث عظم مولانا سردار رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس چونکہ والد صاحب نے دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی بریلی شریف میں مولانا عمجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ صدر شریعہ سے یہ دونوں استاد بھی ہیں اور انہوں نے حکم بھی دیا اور پھر اس سے بڑی مہربانی یہ بھی اللہ پاک نے فرمائی کہ جب محدث عظم حجرت فرما کر لاہور تشریف لائے مہاجر کیمپ میں تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے آپ کو لیا ساتھ بلکہ ان کے ساتھ ہو گیا اور اکھی شریف میں وہ تقریباً آٹھ ماہ وہ مدرسہ میں تدریس بھی فرماتے رہے اور قیام بھی انہوں نے فرمایا اور ان کے ساتھ سو خاندان تھے وہ سارے وہاں ٹھہرائے گئے حضرت صاحب کے لئے خصوصی طور پر ہمارے تایا پرہوم سید مزمل شاہ صاحب ان کا مکان جو ہے وہ خالی خرا کے اس پر حضرت صاحب کو ٹھہرائے گیا اور انیس سو اکتالیس کے اندر پاکستان کے قیام سے پہلے یہ تو سنتالیس میں تشریف لائے انیس سو اکتالیس میں میرے والد صاحب اور میرے ماموں کی دعوت پر حضرت صاحب تشریف لائے یہاں ان کا ایک پڑا تاریخی مناظرہ بھی ہوا علم غیب پر جو مقامی مولانا کٹھرائے شیخہ میں مشہور تھے جو فتح پوری جامعہ مسجد دلی میں چالیس سال تک تدریس کرواتے رہا وہ دیوبندی عالم تھے وہ مناظرہ کے لئے اس میں بھی تاریخی کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرمائی محددس آزم نے اس مولی صاحب کو لا جواب کر دیا سبحان اللہ اور انیس سو اکتالیس سے جامعہ کا جو فیض ہے اس کے اندر جاری اس سے وقت سے جاری ہے ہمارے جو اساتذہ مختلف وقتوں میں رہے ہیں ان میں مولانا محمد یوسف صاحب حریب اور ادارہ مولانا محمد یوسف پتھان ان کو ہم کہتے تھے وہ بہت بڑے علامہ تھے اور فنور کی تدریس انہوں نے وعالی صاحب کے ساتھ ہی شروع کی اور شیخ الجامعہ ہمارے مولانا محمد نواز صاحب جو عبر علی شریف سے وعالی صاحب کے ساتھ ہی پڑھ کے آئے اور پورے مکمل 55 سال انہوں نے وہاں تدریس کرائی اس دور کے اندر جتنے لوگ بھی ان پہلے 40 سالوں میں جتنے بھی بکی شریف سے فارغ تحصیل ہے وہ کئی لحاظ سے وہ ان تینوں ساتھ حضر حوالی صاحب مولانا محمد یوسف پتھان صاحب اور مولانا محمد نواز صاحب کی بانی تھے ان کے پاس جن لوگوں نے فیض حصل کیا کوئی سال دو سال کوئی تین سال پڑھتا رہا ہے وہ سارے بعض میں جید علماء کی حیثیت سے مشہور ہوئے لیکن جنہوں نے مکمل وقوف ان علیہ تک جنہوں نے علوم حصل کی ان میں مولانا غلام رسول نوری ایک لحاظ دورہ انہوں نے قبلہ امام اہل سنت قبلہ قازمی صاحب کے پاس کیا اور انہوں نے میرے والد صاحب کو فرمایا کہ اس مولی صاحب کو ہم نے چھوٹی نہیں دینی وہ ساری زندگی ملطان میں انوار علوم میں زیادہ عرصہ پڑھاتے رہے مدارس میں بزور ادمی تھے اسی وہ بھی پہلے تلامزہ میں آئے مولانا سعید آمد نقشبندی صاحب بھی یہ بڑے قابل فخر والد صاحب کے پاس پڑھنے والوں میں جنہوں پر والد صاحب فخر بھی کرتے تھے اسی طرح اور بہت سے علماء اکرام ہیں ماشاء اللہ تو حضور ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے ماشاء اللہ اتنے ایسا آستانہ ہے جہاں پر بہت زیادہ علماء اکرام جنہوں نے فیض حاصل کیا اور یہ ایسی درگاہ ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت وہاں سے علماء پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و والوں سے جو آپ کے زندگی کا ایسا واقعہ ہو جس اس نیت سے کہ آپ کے مریدین جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں تو اس بارے میں میرا تو اتنا مریدین کا سلچلہ نہیں ہے میں مدرسہ کے اندر ہی وارد صاحب کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی جگہ پر مدرسہ جو بھی واقعات ضرگوں کے جو پیش آیا وہ تو سارے ہی ایسے ہیں کہ قابل فخر ہیں ان میں ایک بات میں نے پہرے بھی آپ کو بتائی ہے کہ میں نے وارد صاحب سے یہ ایک بات سیکھی ہے کہ ہزاروں طلب آؤ ان سے پڑے لیکن وہ کسی کو اپنا شاگرد نہیں کہتے تھے وہ دوست ساتھی اور سنگی کا لفظ کہتے تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے روز لوگ ہیں یہ ان کی علامت ہے علماء ربانی ین میرا مقصد یہ ہے کہ میرے والد گرامی اخلاص کی تعلیم دیتے تھے جب وہ اپنے شیخ سے اجازت لے کر واپس تدریس کے لئے آتے تھے جب ان کی زیارت کے لئے جاتے تھے فراغت کے فارغ جب کرتے تھے ان کو بھیجتے تھے واپس جا اجازت فرماتے تھے تو وہ ایک شیر پڑتے تھے از کے کارش از برائے حق بواد تو میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ریا نہ ہو اس میں دخلابہ نہ ہو کول و فیل کا تضاد نہ ہو یہ ہم نے اپنے مدرکوں سے سیکھا ہے اور ہمارے جو اسادسہ ہمارے پاس ادارے میں پڑھاتے رہے ہیں ان میں سب سے بڑی شخصیت تو حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے بعد میں سات سال امام المنات کا اور بہت بڑے استاد مولانا عطام مدیلوی بھی جامعہ مغزیہ میں پڑھاتے رہے مولانا محمد یوسف صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے مولانا گل اکرام پرانے زمانے کے بڑے اصادتہ میں شمار ہوتے تھے اور بہت بڑے خطیب بھی تھے اور سیاسی طور پر بھی وہ بڑے بیدار مغز تھے عیوب خان کے خلاف اہل سنت کے ان خطیبوں میں شمار ہوتے تھے جن کی کھاٹ دار تغریروں نے ایوب خان کے طاقت کو اس کی افہومت کی تبدیلی میں کردار ادا کیا اس لحاظ سے ہمارے بزرگ بھی جو کہ پچھدد الفیسانی شیخ عمد سرندی کی روایات کے امین تھے اس لیے ہمیشہ الہ قلمة کی اس طریقے کو اپنے مدر نظر رکھ تو حضور ایسے تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی بہت خوبصورت ہے تو آپ کو کوئی ایسی جگہ جس جگہ کو آپ نے دیکھا ہو زیارت کی ہو تو اس جگہ کو دیکھ کر آپ اس سے منوس ہو گئے ہو جہاں جس جگہ بھی جاتے ہیں جہاں بزرگان دین کے دیرے ہیں وہ پسندیز مقامات ہیں وہی مقامات جو ہیں وہ دل میں بھی اثر کرتے ہیں میں سب سے زیادہ میں جن دو مزارات پر حضری کے وقت میری قلبی قیفیت میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ مہتر ہو گئی تھی ان میں سراند شریف میں جب میں حضری دی اور اجمیر شریف پھر جب سیدنا امام اعظم ابو عنیفہ اور حضرت غوث اللہ اعظم کے مزارات پر حضری اور میرے جد اعلا جو ہے امام موسیٰ قاظم ان کے مزار شریف پر حضری اور امام رضا کے مزار پر جب حضری دی مدینہ شریف کی حضری جو رنگ ہوتے وہ میں یہاں مقامات پر میں اس قابل نہیں لیکن جتنا میں محسوس کر سکو مجھے وہ خوشبو ان مقامات سے بھی آئی مدینہ پاک مدینہ پاک کیا بات ہے حضور ہمارا صرف آخری سوال آخری پریشن تو اس کے بعد ہم معذرت سے آپ سے اجازت چاہیں کی کیا رائے ہے اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے میں تو اس کو پوری درہ حکومت نہیں سمجھتا یہ کئی خفیہ طاقتوں کی شیرباد پر ان کو مسلط کر دیا گیا ہیں ایسے لوگ جیسے پہلے بھی اس طرح مسلط لوگ رہے ہیں ویسے کول وفیل جو ہے جتنا ان حکومت حکومت کے اندر تضاد ہے یعنی قادیانیوں کے بارے میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس آدزہ کالجون سکول میں پڑھائیں گے اور یہ بھی کہتے ہیں مدلین حقی مدلین دور جو ہم دوبارہ لائیں گے کول وفیل کے تضاد میں مبتلا ہیں ابھی تک ان کا کوئی ویگن واضح نہیں آئی ابھی انہوں کی کار کرنگی سامنے نہیں آئی سوائے اس کے دیم کا نرہ لگایا اور اب اعلان کرتے ہیں کوئی اسپتال بن جائے ہمارا چندہ اس کے لئے روخ بھی انہوں دیم کا چندہ مؤخر کر کے اپنے اسپتال کو بنانے کے لئے اگر ایک سے بڑی میرے بانے جناب تھانکی حضور پیر صاحب تو ناظرین ابھی آپ سمات فرما رہے تھے پیر سیدی و مرشدی و مولائی پیر سید محفوظ علی حسن شاہ صاحب مشہدی مدازل علی تو جناب جو کہ پیر سیدی و مرشدی مولائی پیر سید الفان شاہ مشہدی زیدہ مجدو کے برادر اکبر ہیں تو سرکار دعال نور مجسم شفی مجسم نے شاہ فرما علماء ورثت الانبیاء انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں تو انبیاء اکرام نے اپنی وراثت مراث درہم دینار پیسہ نہیں چھوڑی بلکہ انہی علماء کو یہ علم کی مراث ہے جو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم آج علماء کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد آل نبی ہیں اولاد علی ہیں تو ہم تو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ آج ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کچھ معلومات حصل ہوئی ہے اور اس پر ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ